سو ہمار ڈراما شروع میں اتنا انٹرسٹنگ نہیں تھا جتنا میں کہوں گا کہ تیس اپیسوڈ کے بعد انٹرسٹنگ دیکھنے کو ملتا ہے نورملی ڈرامے تیس اپیسوڈ کے بعد بورنگ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ڈراما مزید انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور لیٹس اپیسوڈ میں کچھ ایسے سین تھے اور آنے والی اپیسوڈ میں ایک ایسا سین ہوگا جو ڈیفینٹلی آپ کو رولا دے گا تو بھائیہ کیا ہے خاص اس ڈرامے میں اور کیا دیکھنے کو ملے گا آپ کو اگلی اپیسوڈ کے اندر انڈ کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ ڈراما اب بالکل انڈنگ کے قریب ہے ان سبھی قویسٹنز کے آنسر میں آج کے سوڈو میں دینے والا ہو لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ آج لاسٹ اے ہے پی کے لیکسز کی انیورسری کی ایسے میں اگر آپ لوگوں نے پی کے لیکسز ویب سائٹ کو وزرٹ نہیں کیا جہاں پر دنیا کے بہترین لکشری ڈکور آپ کو 50% آف پر ملتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں اور پینٹ کومنٹ میں آپ کو لنک مل جائے گا ابھی جائیں اپنی مرجک آئٹم خریدنے کے بعد ہمیں اپنا فیڈبیک دینا مات پھولی اچھا شیخانی کی یہ بات کافی حد تک ویلڈ ہے کہ یہاں پر آپ کے گھر میں غربت آئے تو پھر یہ سارے پیار محبت کے ناٹک جو ہوتے ہیں کافی حد تک مدھم پڑ جاتے ہیں اگر ہم اس کو ریالیٹی سے کمپیر کریں ویسے نو ڈاؤٹ کہ مطلب پیار کا کوئی دولت سے کنیکشن نہیں ہے لیکن جسٹ بی ریلیسٹک وہ صرف غلط اس پوائنٹ پہ ہے کہ جہاں پر وہ کہتی کہ ہاں کچھ بھی کرو رشوت لو یا وٹسوائیور جو بھی غلط کام کر کے پیسہ کمانا ہے کماؤ بٹ اس کی جو اولاد اپنی سائٹ پہ ہے کہ ہاں بھی ہمیں تو چاہے کچھ بھی نہیں ملے ہم تو اڈجسٹ کر لیں گے یہ بھی غلط ہے یعنی کہ غلط دونوں اپنی طرف سے ہیں اولاد کا یہ کہنا کہ ہاں کچھ بھی نہ ملے پھر بھی اڈجسٹ کر جائیں گے غلط ہے شیخانی کا یہ کہنا کہ ہاں کچھ بھی کر کے پیسہ کماؤ غلط ہے یہ بات اس کی ٹھیک ہے کہ پیسہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کی لائف میں مطلب you just can't imagine کہ اگر آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے نا تو کوئی بھی آپ کو ریسپیکٹ نہیں دیتا and the most important thing is کہ آپ کی بات کی value نہیں رہتی کیونکہ جب آپ نے لائف میں کچھ عرم کیا ہوتا ہے نا اور آپ کسی کو کچھ سمجھا رہے ہوتے ہو تو آپ کی بات کو بڑے غور سے سمجھتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ he has done something great and now i need to follow him لیکن جب آپ نے کچھ بھی لائف میں کھڑا ہو اور آپ دوسروں کو بیٹھ کر بڑے بڑے بھاشن دو تو لو کہیں گے ابے جا یار پہلے خود کچھ کر تو اس لیے پیسہ important ہے آپ کے لائف سٹال کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ پیسہ اس لیے بھی بہت زیادہ important ہے کیونکہ اس ڈرامے کے لئے پیسے کو کافی ڈسکورج کیا جا رہا ہے اس لیے میں اس کے اوپا تھوڑی بات کرنا چاہتا تھا کہ یار چاہے کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہے آپ دیکھیں کہ امیر لوگ اگر عجیب و غریب قسم کے شوق پالتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ اپنا گھر تو بھرتے ہیں لیکن اس سے کتنی زیادہ employment generate ہوتی ہے کتنے سارے لوگوں کو کام ملتا ہے جیسے اگر امیروں کو اپنے گھر میں دس دس لیمپ چاہیے تو کوئی بیٹھ کر لیمپ manufacture بھی تو کر رہا ہے نا وہ انسان بھی اسی چیز سے کما رہا ہے اگر امیروں کو علی شان گھر چاہیے ہوتا ہے تو وہ گھر کتنے لوگ کتنے مزدور مل کر بناتے ہیں انہیں ان سے پیسہ ملتا ہے تو یہ سارے چیزیں ہمیں understand کرنی چاہیے کہ یہ سارا ecosystem ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھی یہ تو بہت ہی بری بات ہے ان شارٹ بڑا گھر بناو زیادہ چیزیں رکھو بٹ وہ صحیح طریقے سے آنا چاہیے اب ناصر کے ساتھ جو ہوا ناصر نے پہلے جس طریقے سے کال کی ہے یہاں پر حریم کو حریم ویسے ریل لائف مگر کسی لڑک نے اتنا تنگ کی ہونا تو وہ لڑکیاں ویسی بلوک کر دیتی ہیں بٹ وہ بڑا رام سے کاملی اس کی بات سنتی ہے اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تمہارا مجرم ہوں میں تم سے سارے گناہوں کا اطراف کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جا جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا سین ہوگا جو دیفنیٹلی آپ کو رولا دنے والا ہے کیونکہ بہت زیادہ دردناک ہے لیٹس ڈرامے میں اس نے کال کی تھی یہاں پر فائز کو فائز کو بھی کال کر کے کہا کہ میں اپنے گناہوں کا اطراف کرنا چاہتا ہوں وہاں سے اس نے اس کو بھی بلا لیا یہاں سے اس نے حریم اور اس کے بھائی کو بھی بلا لیا حریم اور اس کا بھائی پہلے پہنچیں گے تو یہاں پر وہ سب کچھ کلیر کرے گا ایک ایک بات بتائے گا کہ کس طریقے سے اس نے پلاننگ کی تھی اور انٹرسٹنگلی اسی ٹائم آپ کو دکھایا جائے گا کہ فائز بھی اس کے روم میں انٹر ہونے لگے گا لیکن دروازے کے پاس ٹاپ ہو جائے گا تو وہ ساری باتیں سنے گا کہ کس طریقے سے شیخانی پیسے دیتی رہی ہے کیا اس نے چال چلائی اور کس طرح سے وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے فائز اور حریم کی ڈیووٹس ہو جائے تو یہ سب ساری چیزیں پول کھل کر سامنے آئیں گے تو دیفینٹلی حریم کو اور اس کے بھائی کو جھٹکا تو لگے گا اور سم ہاؤ ہو سکتا ہے کہ یہ ماف کاری دیں گا ٹھیک ہے یار تو مرنے کا قریب ہے تجھے ماف کیا اور باہر جب آئے گی دیکھے گا کہ سے فائز کو تو فائز کی آنکھوں میں ہوں گے آنسو اور یہ جو سین ہوگا یہ بہت ہی زیادہ تھریلنگ ہونے والا ہے کیونکہ فائز نے پتہ نہیں کیا سوچ کر رکھا تھا اور فائنلی ساری سچائی جب اس کے سامنے آئے گی تو یہ آپ کو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ لگنے والا سین ہے فائز حریم کی طرف دیکھے گا حریم فائز کی طرف دیکھے گی اور سب زیادہ اب جو اس چیز کے اندر جو ٹویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ دوسری طرف آلموسٹ ان لوگوں نے اپنا مائنڈ بنا لی ہے جو مدسر ہے اور اس کی ماں نے تو کافی حد تک زبان بھی دے دی ہے کہ ہاں بس اب تو اب ڈیورس کروا کے ادھر ہی شادی کریں گے تو حریم کو بھی جب یہ ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں فائز کو بھی مل رہی ہیں تو it's very painful to know کہ مطلب آپ ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے آپ کو وہ سین یاد ہوگا کہ فائز نے کتنے اچھے سے ویلکم کیا تھا حریم کو کتنی وہ چاہت کتنی محبت دیتا تھا تو حریم کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں وہ سارے سین بھی تو ہوں گے نا تو وہ بھی اندر سے یہ نہیں چاہتی تھی اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ کلیر ہوگا تو بہت مشکل ہو جائے گا حریم کے لیے یہ ڈسین لینا کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے وہ خلا کے کاغزات جو بھیجے ہیں یا آگے سے فائز اس کے پر کس طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ جو فائز ہے اس کی ماں کہے گی کہ وہ خلا کے پیپر آگئے ہیں تم نے اس پر دستخط کر دیئے دے سیندار تو وہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ جو فائز ہے وہ چیخے گا چلائے گا اور اپنی ماں وہ کہے گا کہ آخر کیوں اس نے اتنی زیادہ زیادتی کی اتنا ظلم کیا کیا حاصل کر لیں گی وہ اس سب سے ان کو کیا لگتا ہے کہ میری شادی اگر کسی بہت امیر لڑکی سے ہوتی تو کیا ہو جانا تھا ہم نے دولت کی وہ پیک دیکھی ہے اور اس کے بعد سب کچھ گوا دیا کہ آپ کو کچھ بھی اکل نہیں آئی اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ کو اکل نہیں آئی تھی کہ چلو میں اب مافی ہی مانگ لیتی آپ اس کے گھر میں رہ کر آئی ہیں اس کا کھا کے آئی ہیں یہ ساری باتیں نا وہ اپنی ماں سے کرے گا اپنی ماں کو جن جوڑے گا اس کا ضمیر جگانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ تو ویسی بڑی بے ضمیر عورت ہے تو وہ سکتا ہے کہ اس کو کچھ ریگریٹ میں دکھایا جائے اور وہ اپنے ماں کو یہ کہہ دے گا کہ اب میں وہ کروں گا جو میرا دل کرے گا سب سے پہلے تو دیفنیلی وہ ڈیوورس نہیں ایکسپٹ کرنے والا اور پھر حریم سے ملنے کی کوشش کرے گا حریم پھر تھوڑے سے ناز نخرے دکھائے گی پھر وہ اس کے بھائی کو اپروچ کرے گا اس سے مافی مانگے گا پھر اس کا بھائی روفی کہے گا چلے ٹھیک ہے مجھے پتا تھا کہ تم دل کے ایسے ہو تو نہیں کچھ تو گڑڑ ہے تو وہ پھر گریجولی اپنی بھینڈ سے پوچھے گا بلکہ انفیکٹ اس کا جو باپ ہے وہ یہ کہے گا کہ نہیں ای تنگ کہ تمہیں مدسر سے شادی کرنی چاہیے عزمائے کو دوبارہ عزمانا نہیں چاہیے لیکن روفی یہ کہے گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائز کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور اس کی ماں کو اور اس کے گھر والوں کو میں بہت دیر سے جانتا تھا اس کو بہت برے طریقے سے ٹرول کیا گیا ہے تو یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ بھائی کہے گا کہ ٹھیک ہے تم میں تو یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے تم واپس چلی جو فائز کے پاس باپ کہے گا مدسر طرف تو ہمارے لیے جو حریم کا کریکٹر ہے وہ بہت کنفیوز ہوگا مطلب حریم کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اسے کیا کرنا چاہیے کافی سوچ بچار کے بعد وہ یہ چیز ڈسکس کرے گی تو آپ بہت اچھے انسان ہیں اور کوئی بھی عورت آپ کی وائف بننا چاہے گی جس کنڈیشن میں خاص طور پر میں تھی ایک بڑا ایڈیل سنیاریو تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہی شادی کرتی اور اگر ابھی بھی آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اب چونکہ ساری چیز کلیر ہوگی ہے دل سے میرے گھر والوں نے آپ کو زبان دے دی ہے آپ بہت اچھے ہیں تو میں اپنی بات سے اس لیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تو مدسر کو کہیں نہ کہیں یہ چیز فیل ہوگی کہ اچھا مطلب دل سے شاید یہ اگری نہیں ہے اور پھر آپ کو دکھایا جائے گا کہ روفی ہو سکتا ہے کہ فائلز کو یہ سمجھائے کہ وہ مدسر سے ملے he is also very nice person اور اس کو ساری چیز explain کرے سو مدسر کو جب یہ ساری باتیں explain ہوں گی تو مدسر ایک being sensible person I believe کہ وہ یہاں پر پھر نہیں کرے گا شادی اور پھر حریم کو دکھایا جائے گا کہ حریم last کی episode میں جا کے ایک دفعہ پھر سے فائلز کے ساتھ combine ہوگی اور اس کی ماں شیخانی کو اتنا زیادہ دکھ ہوگا درد ہوگا چونکہ اس کی بیٹی نے بھی شادی کر لی آگے سے وقاس کے ساتھ اور ساری سچائی سامنی آنے کے بعد ماں پوچھے گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں کہ مجھے بس تم میرے سے جدا نہ ہوں تو وہ کہے گا کہ بس آپ accept کر لو کہ آپ غلط ہیں تو وہ ماں accept کرے گی اور اس طریقے سے آپ کو اس ڈرامے کو کنکلوڈ ہوتے ہوئے دکھایا جائے گا 47-48 اپیسوڈ اور کافی زیادہ چل چکا یہ ڈراما بہت انٹرسٹنگ ہے اس کی ہر اپیسوڈ کے اندرہ مزا آ رہا ہے اب اگلی اپیسوڈ میں بھی ڈیفینیٹلی مزا آئے گا لیکن میرے خواہد سے پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اب اس سے نیکسٹ اپیسوڈ لازٹ ہو جانی چاہیے کیونکہ لیکن اگر آپ دکھاؤ کہ ہاں آپ حریم نخروں پر نخرے دکھا رہی ہے فائل بچارہ پانچ اپیسوڈ میں زلیل ہو رہا ہے تو شاید ایک دفعہ پھر سے بوری ہو جائے گا لیکن درمیان سے یہ ڈراما بہت انٹرسٹنگ تھا there is no doubt خمار ڈرامے کا او ایس ٹی بھی مجھا بہت زیادہ اچھا لگنا شروع ہو گیا جب یہ فائنلی ڈراما بلکل اینڈنگ کے قریب ہے so that's everything about خمار اور اس کے علاوہ دیوانگی کا بہت ہی بہتابی سے انتظار ہے اگلے ویک میں دیفنیٹلی وہ بھی لانچ ہوگا تو ہم اس کے اوپر بھی ریویوز کنٹینیو کریں گے اور اس کے علاوہ بھی کوئی ڈراما ہے جو آپ چاہتے ہو کہ میں اس پر ریویو کروں جنٹلمن کے اوپر ریویوز لازمی ہوں گے اب اس کی لانچ دیٹ کا پتہ نہیں ہے جب بھی لانچ ہوگا گرین انٹرٹینمنٹ کو ایک دفعہ پھر سے دیں گے چانچ کے بھائیہ اس کے ڈرامے پہ کریں ریویو اکھاڑا واس گوڑ بٹ اس کی اتنی ساری اپیسوڈز نکل گئی ہیں کہ میں شاید اب اس کے اوپر ریویو نہ بنا سکا ہوں سو یہ بھائیہ سارے سنیاریو ہیں اگر آپ لوگ نے میری اوپر لیٹس ویڈیو جس کا لنک آپ کو مل جائے گا نہیں دیکھی تو لاس میں دیکھی جو گا کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور اس کے ساتھ دیونا بہت سارے کھارکیں بے بے